نمازکار کلوزنگ کال میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیق ستورتم اور میرے ساتھ ہیں میرے سہیوگی ڈمپی کالرہ بازار میں آج جو اتار چلاہوں کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے اور نفٹی اس وقت ہے سپارٹ اور نفٹی بینک میں ہے تیزنگوں کی حلکی سی گراوٹ لور لیل سے ریکوری کی کوشش ضرور ہے نفٹی پھر سے آگیا ہے پچیززار کے اوپر پچیززار پچپر پر کر رہا ہے کاروبار آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ ایڈوانسڈ کلائن کو دیکھیں گے تو وہ برابری کا معاملہ ہے بارہ سو اٹھاسی شیئر مضبوط ہیں اور اس کے مقابلے انیسی پر پارہ سو تیرہ سی شیئر کمزوری کی ساتھ کر رہے ہیں کاروبار تو بالکل رہ ساکش چل رہے ہیں بولس اور بیئرز کے بیچ میں اور یہی وہ لیول بھی ہے پچیززار کے یہی وہ لیول ہے اس سے دو سو انگ نیچے اس سے دو سو انگ کو پر یہی فلال بازار کی ریج بھی دکھ رہی ہے بینک نفٹی نیچے سے ڈیڑھ سو انگ سودھ رہا ہے کیاونہ ہزار نو سو کے پاس ہے اور آج کے اگر ہم سپورٹ والے سیٹر کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہیں انرجی، ریل اسٹیٹ، میٹل یہ کچھ سیگمنٹس ہیں جو آج سپورٹ کرنے کام کر رہے ہیں بینکنگ میں ایز ڈی ایف سی بینک کا آج بڑھیا یوگدان ہے بازار کو اوپر رکھنے میں تھوڑا سپورٹ کرنے میں سترہ سو کا لیول پار کیا ہے اور ریلائنس کے شیئر میں بھی آج ہم دیکھنے کی خرداری ہو رہی ہے لوگر لیول سے وہاں پر بھی تیزی لوٹی ہے اس وقت سوہ پرسنٹ کے آس پاس کے مضبوطی ریلائنس میں ہے ستائیس سو پچیس روپے کے آس پاس کا بھاو ہے اگلا ایک گھنٹہ کیسا بیٹھے گا اس پر ہم آگے چرچہ کریں گے کیا بازار میں پچھے ہزار کے جب نیچے جائے تو آپ کو خرداری کرنی چاہیے پچھے ہزار ڈیڑھ سو دو سو کی رینج میں جائے کیا وہاں سے شورٹ کرنا چاہیے کیا رڑ نہیں تھی اپنا انڈیکس میں یا پھر انڈیکس کو چھوڑ دیں اور پیورلی ہم سٹاکس پر فوکس کریں اپنے ایکسپورٹ سے جانے کے لیے دو بچ کے 35 منٹ پر لے کر آئیں گے اپنے ایکسپورٹ سے جانے گے کیا آپ کو آخری گھنٹے میں کہاں پر ٹریڈ کی موقعیں مل رہے ہیں دو بچ کے 40 منٹ پر آپشنز کا چیمپئن ہوگا جہاں پر آپشن کا ایک بھدرین ٹیڈ آپ کے ہم لے کر آئیں گے اور تین بچے ہوگا مارکٹ ایڈ تھری یعنی کی بازار کھلنے کے بعد ایکشن سمجھیں گے اپنے سہیوگی سے تین بچ کے 15 منٹ پر بیٹی اسٹی یا پھر اسٹی بیٹی ہوگا اور تین بچ کے 20 منٹ پر ہوگا ہمارے ساتھ آپشنز کا چیمپئن یہ رہی ہے اس شو کی ہائیلائٹس لیکن چلی بازار میں آگے بڑھیں گے نفٹی کو لے کر جرہاں ڈیپی سمجھ لیتے ہیں کہ باہدہ کے آنکھنے کیا سنکیت دے رہے ہیں ڈیپی ملکل رینج میں ہی ہے مطلب ٹھیک ہے وہ پچاس سنک کاروبار ہو رہا ہو لیکن جس رینج کیا بات کر رہے تھے چوبیس آٹھ سو پچیس دیو سو اس کے بیچے میں بازار ہفتے بھر سے فسا ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹرگر بن رہا ہے مطلب یہ سٹیڈجیک ہو سکتی ہے کیا کہ تھوڑا نیچے جائے چوبیس آر آٹھ سو پچاس نو سو کیا سپا جائے تو بائی کر لیں ڈیڑھ سو دو سو کے بیچے میں جائے تو سیل کر لیں یا پھر آوائیڈ کریں انڈیکس کو بولی طرح سے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر سکتا پھر آوائیڈ کرو نہیں تو کبھی بھی ڈیپ ملے اب جب آپ کو پتا ہے کہ یہ رینج ہے ہماری کی چوبیس آر سو سے نیچے ہم نہیں جائیں گے اور یہ بات پتا سمجھ میں آ رہی ہے کہ پچیس دو سو سے اوپر ہم نہیں آئیں گی تو پھر آپ کو رینج میں کام کرنے میں پرابلم کائیں دوسرا ڈیپ میں آپ کام کرو ڈیپ میں اگر آپ کو مل جاتا ہے تو پلس کر لو اوپر جا کے بیج دو ہفتے میں مال لو تین بار ایسے آپ کا موقع تین سو پوائنٹ بل گئے ہفتے میں تین سو پوائنٹ نفٹی نہیں چلے گا لیکن آپ تین سو پوائنٹ کما لوگے کیوں کیونکہ یہ آپ نے سوئنگ کر کے کمایا اور آپ ایک ڈسیپلین پروفیشنل کی طرح کام کر رہے ہو اگر آپ نون پروفیشنل ان نیچر ہو آپ لگا کے صرف چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر آپ کے لئے مارکٹ نہیں ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ آج دیش کے دو سب سے بڑی کمپنیز ریلائنس انڈسٹریز سکرین پر دکھاتا ہے جو میں بولتا جا رہا ہوں ریلائنس انڈسٹریز اور ایچ ڈی ایسی بینک دونوں ہی اولموس ڈیز ہائی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نفٹی کو ہر نشان میں آنے میں کتنی محنت کرنی پڑ رہے ہیں آپ یہ سوچو ان دونوں کے پاس کمبائن ویٹیج تھرٹی پرسنٹ کی ہے انڈیکس کی یعنی کی نفٹی کی کمبائن ویٹیج بتا رہا ہوں میں دونوں کی لیکن اس کے باوجود بھی نفٹی کو ہر نشان میں آنے میں جدو جہد کرنی پڑ رہی ہے محنت کرنی پڑ رہی ہے وجہ بہت صاف ہے آئی ٹی کمپنیز کا سپورٹ نہ ملنا دکھائیے ایک بڑے آئی ٹی کمپنیز اور کافی حد تک میں ہم بولوں گا میٹل کمپنیز کا بھی سپورٹ نہ ملنا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ایم ایم اور انفوسیز دو بڑے شیئرز ہیں جو مارکٹ کے اندر پیسہ کھو رہے ہیں ایم ایم اور انفوسیز جو دونوں دکھائیے کا سکرین پر ٹھیک اب آتے ایک اور فیکچول ڈاٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں ایک کیاون ہزار آٹھ سو والی کال دکھانا ایک کیاون ہزار آٹھ سو والی پوٹ دکھانا صبح آپ کی اور ہماری یہ بات ہوئی تھی ہم ایک کیاون ہزار آٹھ سو کی کال پوٹ کے بارے میں آپ کو بتا بھی رہے تھے کہ دیکھیں دونوں خراب ہو جائیں گی یہ گلا دیں گے آج بینگ نفٹی ہے ایکسپاری کا ڈے آپ کو لگے گا کہ میں سب سے سمارٹ دنیا کا آدمی ہوں ایک کیاون آٹھ سو کی کال سے پیسہ بناوں گا آپ کے سامنے ہیں پچپن پرسنٹ پیسہ کھو کے بیٹھے ہو آپ دیکھاؤ اسی ایک کیاون آٹھ سو کی پوٹ کو آپ واپس سے اور میں تو بولوں گا سکرین پر دونوں کال پوٹ ایک ساتھ لگا سکتے ہو تو ایک ساتھ بھی لگانا ایک کیاون آٹھ سو کی پوٹ بھی رکھا دو ایک منٹ کے لیے تو وہاں پر بھی آپ دیکھاؤ گے پورا پیسہ گل گیا جو صبح کا تھا تو ایک کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کال اور پوٹس دونوں نے پیسہ گوایا اور یہ بات ہم نے آپ کو ٹھیک مارکٹ کھلنے سے پہلے ہی بتائی تھی اور مارکٹ کھلنے کے دوران بھی بتائی دن میں چار بار بھی بتائی جب شو کو کلوز کر رہے تھے صبح والا تب بھی بتائی پوٹ دکھائیے ایک کیاون آٹھ سو والی تو آپ کو یہ بات اس سے کلیر ہو جانی چاہیے کہ مارکٹ کو ایک کنسولیڈیشن کی رینج پر جانا ہے ایک ڈسسپلن بھائے اب یہ دیکھو چھپن پرسنٹ اس کا چھانوے پرسنٹ اس کا تین روپے رہے گی اس کال کی صبح ستر روپے کی تھی یہ کال سارے پیسے چلے گی آج سارے پیسے بولے جی پوٹ والوں کے گئے ہیں کال والوں کے نہیں گئے کال والوں کی قیمت اٹھاسی روپے ہے دو سو روپے کی تھی یہ کال اب یہ اٹھاسی روپے کے چھپن پرسنٹ تو یہ ٹوٹ گئی ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کیسے مارکٹ رینج میں رکھیں اپنے پورے پیسے اور یہ بتاؤں یہ سب سے بڑا بزنس حسم انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر سب سے جڑا کاروباری آپشنز کے اندر ہو رہا ہے میں کل کا آنکڑا بتا رہتا ہوں آپ سارے آنکڑے جوڑ چھتیسزار کروڑ کا انڈیکس آنکڑوں کے برابر نہیں آیا ہے لیکن کیا کریں اس لئے سیویں کی پرابلم ہے اس لئے ریگولیشنز کی پرابلم ہے آپ ہی سوچو ابھی تو ریگولیشنز آیا ہے بیس تارک سے لاغو بھی کر دیا آج بھی صبح ایک خبر بتا رہے تھے کہ جو پوزیشنل لیمٹ ہے اس کو پندرہ پرسنٹ او آئی کے اندر ڈالا گیا ہے اور اس کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے تو سارا اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ تھوڑا سترک اور ساوڑھن رہیں ایک اور فیکچول ڈاٹا چلی ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں ایک منٹ کے لئے جانا انڈیا وکس دکھانا انڈیا وکس صبح سے شام ہو گیا تیرہ کے پوائنٹ پہ ہے یہ ڈال کرنے کے لئے اس کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے انڈیا وکس کا یہ مارکٹ کو ڈال کر کے بیٹھا ہے تیرہ کے آس پاس سے بیچ میں چھوٹا سا ایک سپائک آیا لیکن وہ گم ہو گیا یہ جب سپائک آ رہا تھا تو بزار ڈیز لوڈ ٹیسٹ کر رہے تھے یہ تو اوپر آ گیا ہے یعنی یہ تو فلیٹ ہو گیا لیکن مارکٹ کو فلیٹ نہیں ہونے دے رہا تو تھوڑا بہت تھوڑا بہت اوپر نیچے کر رہا ہے ایک اور چیز چلوں میں آپ کو ڈالٹا کے ساتھ ایمپورٹنٹ چیزوں میں سے ایک ہے جب ہم آپ کو بتاتا ہوں آج فلپ ہوا ہے ایچ ڈی ایف سی اور آئی سی سی میں جو ہم صبح بھی آپ کو بتا رہے تھے آئی سی سے بینک دکھانا ایچ ڈی ایف سی دکھانا ایچ ڈی ایف سی ڈی ایز ہائی ہے آئی سی سے ڈی ایز لو ہے کل ایچ ڈی ایف سی نے آپ کو پریشان کیا آئی سی نے آپ کو چلایا آج آئی سی سے آپ کو چلنے نہیں دے رہا آئی سی آپ کو چلا رہا ہے کل ملا کے آپ ہو کہاں پہ آپ اسی جگہ پہ ہی تو کھڑے ہو ایک یا ون آٹھ سو یعنی کی باون ہدار کے جس نیچے آپ کھڑے کہاں پہ ہو پچیزار دوستوں کے جس نیچے ساری چیزیں اپنے آپ جڑتی جا رہی ہیں آپ ایک ایک چیز کو پکڑ پکڑ کے اپنے حساب سے دیکھتے جاؤں اور آج میں بتا دوں بینک نفٹی کی ویکلی ایکسپاری ہے کل نفٹی کی ویکلی ایکسپاری ہے ہمیں نہیں لگتا کہ ان دونوں ایکسپاریز میں کہیں بھی بریک آٹ بریک ڈاؤن ہوگا ان دونوں ایکسپاریز کا فائدہ پریمیم ایٹنگ کے طور پر آہ آہ رائٹرز کمائیں گے خوب اچھا پیسہ بنایا جو انہوں نے اور وہ کل بھی ہو سکتا ہے بنائیں لیکن رائٹرز بنائیں گے آپ رائٹر نہیں ہیں اگر آپ رائٹر ہوتے تو آپ بھی پیسہ بناتے ہم ریٹیلرز ہیں ریٹیل کیا کرتا ہے تو مندی دیکھے گا تو پوٹ کر دے گا تیزی دیکھے گا تو کال کر دے گا جبکہ ایڈزیکلی دونوں ہی میں نے ابھی آپ کی سکرین پر لگا کے دکھا دیئے تھے کہ دونوں کیسے ٹوٹ رہے تھے ٹھیک ہے خیرہ ہم اب مہمانوں کے طرف جھوڑ جاتے ہیں آگے میرے لیے ہے نو ٹریڈ زون ہے میں کسی بھی ڈپ کا ویٹ کر کے سودا پلس کروں گا اور انڈیکس کندر میرا کچھ جیادہ ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے میں دس میں سے دو لوٹ میں ٹریڈ کروں گا کیوں ہوں میرے کو بجار کے اندر کھلنگلہ پیسے مل رہے ہیں وولٹ آز ون بیسٹ اگزامپل ہے سوہے سوہے سمجھا کنال جی سے پوچھا ایک شیئر ٹھیک لگ رہا ہے انہوں نے کہا بڑیا چلے گا ڈیز آئی پہ کھڑا ہے دکھاؤ ایک بار جرہا وولٹ آز کا چارٹ میں میں مہمانوں سے جرہا آپ کو بات چیت کراتا ہوں یہ دیکھو تیہتر پر چار پرسند اوپر ہے یہ ڈیڑھ پرسند اوپر تھا کنال بوتھرا سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بڑی بات نہیں انیسو آ جائے گا صرف سترہ روپے کم رہ گئے انیسو سے صرف سترہ روپے کم رہ گئے آدھتی اگروال جتن کےڈیا سمیت ملچندانی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سمیت جی تو کافی دنوں بعد ہم کو دیکھ رہے ہیں آج سکرین پر سمیت سر بہت شکریہ تھینکیو ویری مچ سمجھ دینے کے لیے پھر سے جتن کےڈیا بھی ہیں اور ساتھی اگروال بھی ہے سمیت جی سمیت جی کو دکھانا ہے پھر میں جتن بھائی کے پاس اور آدھتی کے پاس واپس جاتا ہوں سمیت جی کو ونڈو میں دکھانا سمیت جی پیچھے سے کچھ سب کچھ بدلا ہوا دیکھ رہا ہے نئے آفیس میں پہنچ گئے آفیس رینوویٹ کیا ہے جی بلکل سر آفیس رینویٹ کیا ہوا ہے اکی ٹھیک ہے دن تو ہماری بدھائیاں اب آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اچھی لگ رہی ہے آپ کے جگہ آپ کی سسٹم وہیں لگا ہوا ہے آپ کی بلکل لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ جہاں آپ اوپر دیکھتے تھے پیشلی آر تو آپ نے وہیں لگوا رکھا تھا نا ازا بدلی ہے جگہ نیزا سسٹم چینج ہو گیا لیکن جگہ بھی بھی وہی ہے اچھا جگہ وہی ہے سسٹم چینج ہو گیا ٹھیک ہے بڑھ اچھا لگ رہا ہے سسٹم بہت بڑی ہم سومج جی آف اس طرح کے آفیس میں بیٹھ کے باتچیت کرنے کے لیے جتن کےڑیا آریت دیتگر وال بھی ہے آریتے آبی تھوڑ دیر پہلے ہم نیفٹی اور بینک نیفٹی کا موٹا موٹی انیلیسز کر رہے تھے کچھ کچھ پوائنٹس بھی ہم بتا رہے تھے کچھ کچھ نوٹیس بھی کروا رہے تھے آپ کا ویو پرنٹ چاہیے اگر ہم سے کوئی غلط انیلیسز ہو رہا اس کو ٹھیک بھی کیجئے گا شوپے بلانے کے لیے شکریہ ڈیلکی گوڈ آفٹرنون بلکل مارکٹ ایک بہت چھوٹے رینج میں چل رہے تھے جیسا کہ آپ نے ڈیٹیل میں انیلیسز کر کے بتایا نیفٹی اور بینک نیفٹی دونوں کا تو صحیح انیلیسز تھا ایک دم اس کے اوپر کچھ ویشے شٹرپڑی نہیں کرنا چاہوں گا میں پچیس ایک سو مونیٹر کرے اگر باقی کے ٹریلنگ سیشن پر اگر کچھ ٹریڈ لینے کے لیے دیکھنا ہی ہے تو پچیس ایک سو کے اوپر اگر نیفٹی نکلتا ہے تو میبھی اور سو پونٹ کی تیزی آ سکتی ہے بٹ اگن جیسا کہ اپنے شو کے سٹارٹ میں ڈیٹیل میں بتا دیا کہ نو ٹریڈ زون میں ہے مارکٹ ایک 24,800,900 کا نیچے سپورٹ اور اوپر پچیس دو سو کا ایک ریزیسٹنس ہے مارکٹ اسی کے اندر چل رہا اور مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹ اسی رینج کے اندر ٹریڈ کرے گا اگر ہم بینک نیفٹی کی بات کر لے تو 51,600,52,200 یہ دو رینج کے بیچ میں یہ بینک نیفٹی بھی چل رہا اور مجھے نہیں لگ رہا کہ بہت زیادہ کچھ بینگ بیگ موومنٹ ہمیں شاید آج کے ٹریڈنگ سیشن میں دیکھنے مل ایسے ہی رینج باؤنڈ رہے گا مارکٹ ایک کام کرتے ہیں فٹا فٹ سے ٹریڈ لینا شروع کرتے ہیں زیادہ سمیں لیں گے نہیں انڈیکس کی موٹا موٹی چرچہ ہو گئی ہے راجش شگروال بھی اب سکرین پر آ چکے راجش سر کو ایک بار نمستے کر دیتا ہوں راجش جی بہت بہت شکریہ آج سمیں پھر سے دینی کے لیے ابھی آتے ہیں سر آپ سے بھی کچھ الگ الگ سٹاکس پتا کرتے ہیں اچھا پھر میں اچھا درگا پوجا ایک منٹ میں بعد میں پوچھوں گا آپ سے پہلے جیرا کالس لے لیتے ہیں فٹا فٹ سے جتین جی آپ سے کرتے ہیں شریگنیش بتائیے آج کی کلوزنگ کالس آپ کے ٹریڈنگ کالس کیا ہیں دونوں ایک بائی سائٹ کی ٹریڈز ہیں پہلے ٹریڈ ہوگا وہ آشوکلے لینگ میں ہوگا آشوکلے لینگ میں ہمیں دیکھا ہے کہ پیچھلے دو دنوں سے تھوڑا کلیکشن آ رہا ہے بیویس ریلی تا ریسمنٹ ہو گیا ہے دو سو ٹیویس کا ایک سپرانگ سپورٹ ہے میں لگتا ہے کہ آ رہی جاتے ہوئی ہے اس کے لئے آشوکلے لینگ میں کچھ پروڑلوں میں کچھ پروڑلوم ہے کچھ تو ہمیں ہالو سوڈ سنائی دی رہی ہے اس کو جدہ صحیح کرتے ہیں پھر آپ کے پاس آئیں گے آشوکلے لینگ ہم نے سن لیا ٹارگٹ سٹاپلوس بھی آگے دوسرا شیئر آپ کے ہم تھوڑ در میں جانیں گے یہ دو سو اکتیس دو سو چھتیس کے ٹارگٹ کے لئے خریدنا ہے دو سو اکیس کا سٹاپلوس ہے آدیتیا نمازکار بتائیے آپ کے شیئرز کون سے ہیں آج کے دو بائی ریکومنیشن کے جانا چاہوں گا پہلا ہے نوین فلورین سٹاک نے ایک اچھا بیس بنایا ہے وہاں سے ایک اچھا موو دیکھنے مل رہا ہے کل کے ٹیڈنی سیشن میں اچھا والیوم تھا آج بھی اچھا ایک اپ موو دیکھنے مل رہا ہے تو current levels پہ خریداری کی سلا رہے گی اوپر میں ٹاگٹ لگانا ہے 3750 اور نیچے سٹاپلوس 3300 کا لگانا ہے اور current levels پہ خریداری کرنا ہے دوسرا ہے ڈیپک نائٹرائیڈ بہت شاندار ایک اپ مو دیکھنے ملا ہمیں پچھلے کچھ ریڈنگ سیشن میں اور آج فریش بریک آؤٹ آیا ہے اچھا وولیوم پہ بریک آؤٹ آیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ جو بریک آؤٹ آیا ہے یہ continue ہونا چاہیے positional trade بھی لے سکتے ہیں current levels پہ خریداری کی سلا ہے 3200 کا لقش اوپر میں اور 2850 کا stop loss ٹھیک ہے دونوں کے دونوں chemical والے شیئر ہیں نامین فلورین ہم نے دیکھا تھا کہ 3600 روپے سے دھڑا دھڑ گردے بچ 3300 تک آیا اب damage control کی کوشش اوری ہے نامین فلورین میں فلحال بھاوے 3430 کے آسپاس اس میں آپ کو خریداری کرنے کی سلا ہے آدیتی کے طرف سے 3750 کے ٹارگٹ کے لیے 3300 کا stop loss لگا کے چلنا ہے یعنی کہ ٹارگٹ بڑا ہے stop loss روڑا سے چھوٹا ہے اور دوسرا ہو گیا دیپک نائٹرائٹ کا یہ بھی لکھر آئیے سکرین پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیپک نائٹرائٹ میں بھی تیزی ہے آپ اس تیزی کا فائدہ اٹھائیے اور ٹارگٹس اور stop loss آپ کے سکرین پر آ جائیں گے آدیتی کی ٹارگٹ ہے 3200 کا اور stop loss ہے 2850 روپے کا ڈیڑھ پرشنٹ کے آسپاسی تیزی اس شیئر میں بھی ہو رہی ہے تو دو کیمیکل والے شیئر ہوگے آدیتی کی طرف سے سمجھ جی آپ بتائیے آپ کے شیئرز کون سے ہیں کہاں پر ٹریڈ کرنے کی سلا دیں گے آپ ہائے گوڈ اپٹر سوری گوڈ اپٹر انٹوال تو جو پہلا شٹاک رہے گا وہ رہے گا ڈی ایل ایف کا دیکھیں پتلے پندرہ منٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو شٹاک نے قریبا ساتھ سے آٹھ پوائنٹ کا جمپ لگایا ہے لیکن ابھی بھی شٹاک یہاں پہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے تو آپ کرن مارکٹ پیس پہ بائی کیجئے ایٹ ایٹ سیون اب مجھے جو سٹاپ لاؤس ہے اس کو ٹریل کرنا پڑے گا تو جو فریش سٹاپ لاؤس ہم یہاں پہ مینٹین کریں گے وہ قریباً ایٹ سیونٹی ٹو کا رہے گا فور در ٹارگیٹ آف نائن زیرو ون اور نائن ون سکس جو دوسرا سٹاک ہے وہ ہے گراسیم کا دیکھیں گراسیم نے اپنا ایک رینج بریک آؤٹ دیا ہوا ہے کافی ٹائم سے آپ دیکھئے سٹاک نے پہلے چار سیشن سے چار سے پاس سیشن سے جو اپنا ایک رینج بنایا ہوا تھا وہاں سے کل کے سیشن میں جو بریک آؤٹ دیا تھا جس کا فولوپ ہوا ہے تو یہاں پہ آپ بلکل بائن کیجئے فور دہ لیولس سٹاک لوس سٹاک لوس سٹاک لوس ٹھیک ہے گراسیم خریدنے کی سلاح ہے دوہزار آٹھ سو تین تیس کا تارگیٹ دوسرا تارگیٹ دوہزار آٹھ سو پششپن کا ستائیس سو چھتیس روپے کا سٹاک لوس گراسیم کے لیے سیمنٹ پہ ہم دیکھنے کی سیلیکٹیو سیلیکٹیو بائنگ ہو بھی رہی ہے یہ موقع آپ کے لیے اور ڈیل ایف دو تین ستر سے لگاتار چلنے کی کوشش کر رہا ہے دھرے دھرے آج کی بات کریں تو آج حالانکہ زیادتر سمیں ڈیل ایف نے لان نشان بیتایا ہے لیکن دن کا ابھی فیلال یہ شیئر ڈے ہائیپر ٹریڈ کر رہا ہے ڈیڑھ پرسنٹ کے آس پاس کے تیزی ڈیل ایف کے شیئر میں ہے آٹھ سو ستاسی روپے کا بھاو ہے جتین جی آپ کا دوسرا شیئر کونسا ہوگا آپ کی طرف سے دوسرا شیئر جو ہوگا آئیسے ایسے بینک ہوگا دو دنوں پہ ایک رن اپ کے باد آج کھوڑا کنسولیڈیٹ کر رہا ہے ہمیں لگتا ہے یہ کنسولیڈیشن ایک اینٹری کے لیے جو پریویس ریلی جو مس کر گئے ہیں تو یہ جو کنسولیڈیشن ہو رہا ہے اس میں ری انٹر کر سکتے ہیں یا تو فریش انٹری لے سکتے ہیں اس میں آپ کو سٹوک لوس لگانا ہوگا بارہ سو تیس کا اور ہمیں رائیلی یا تو اپ ٹرینڈ ریزیوم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سٹوک کو تو یہ سٹوک کو ون تو سیون پور سے لے کے ون تو نائن سیون تک لے کے جا سکتا ہے اس کے لیے فرنڈ لائن آئیسے آئیسے بینک میں بائنگ کرنے کی سمدھا رہی ہیں ٹھیک ہے بائنگ کرنے کی صلاح ہے آئیسے سی بینک کے شیر میں بارہ سو چوہتی روپے کا ٹارگٹ پہلا اور دوسرا ٹارگٹ بارہ سو ستانبے روپے کا بارہ سو تیس روپے کے سٹوپ لوس کے ساتھ آپ کو یہ پوزیشن لینی ہے کل اچھی رفتار بینک میں اکیلے دم پر نفٹی بینک کو ہر نشان میں کھینچ کلایا تھا آج تھوڑی سی پروفی ٹیکنگ ہو رہی ہے اور آج لیڈر سٹیپ آ رہی ہے سترہ سو کا آنکڑا پار کیا سترہ سو 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 ریلائنس یہ دونوں شیر آج بازار کو سپور دینے کا کام کر رہے سو ایک رائے آپ سے ریلائنس پر لوں گا 2700 کے نیچے بھی شیئر گیا یہ کل ہم نے دیکھا ویک تھا نمبر اس کے مطلب ٹھیک ہی تھے پھر بھی کوئی جوش شیئر میں دیکھنی رہا تھا آج جو مومنٹم ہے کیا آپ کو لگتا ہے آگے اور 2766 تک بھی جا سکتا ہے تو الگ الگ سٹاکس پر ریکممیڈیشن ہو رہی ہے آس صبح ہم نے ہماری مہمان تیس سونی پتھنا ایک ان سے ہم نے دو بار پوچھا کہ ریلائنس 2700 کے نیچے مل رہا لے لے انہوں نے ایک بار تو نہیں لیکن ایک بار جب 2700 کے آس پاس ہوا تو ہم نے کہاں دھیرے دھیرے کر کے لے سکتے پھر بارہ بجے شو میں ہمارے ساتھ وینے رجانی آئے ایچ ڈی ایف سی 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 کے روڑی سے ان سے مل رہا اس ستائیس کے نیچے تھا ریلائنس تو ہم نے کہا لے لیں اور کیا ہم پارٹ پیمنٹ میں لے لیں مال میں اپنا پورٹ فولیو بنانا اگزامپل کے لیے میرے کو سو شیئر لینے ریلائنس کے تو کیا پچیس شیئر لے لوں ریلائنس کے بھوش میں لے راجیستر سے بھی راجیستر پہل تو بہت شکری ہے سمجھ دینے کے لیے ریلائنس کا بھاو ٹھیک ہے 26 27 100 روپے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میں کو جو ویلیو انلوکنگ ہونی ہے اس سے فرق پڑے گا اس سے فرق یہ پڑے گا کون سا بزنس کتنے انلوک ہوکے مارکٹ میں لسٹ ہونے کے لیے الگ آتا ہے اور اس میں ریٹیل سب سے بڑا پلیئر ہے آپ خود جانتے ہو سیج کو لے کر جرہ ہمیں کو بتائیے میں ویلیو انلوکنگ کے نام پہ ریلائنس انڈسٹریز کو خرید لوں چھبیس سو ستائیس سو پھر زیادہ فرق نہیں سو روپے میں کانومان ہم لگا کے چھل سکتے ویلیو انلوکنگ اپنی جگہ ہے اور اگر اس بار کے تیمہی نتیجے دیکھنے تو جیو کی طرف سے بہت شاندار نتیجے آئے آرکوز جو کی پہلے 181 روپیہ میں اٹکے ہوئے تھے دوتین کوارٹرز سے اس بار 1955 روپیہ پولٹیکل بے شک ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2700 ایک بہت شاندار لیول ہے آپ لے کے رکھیں سٹاک کو لمبی اعوذی کے پورٹفولیو میں تو انویسٹرز ہیں ریلائنس پہ پیسہ لگائیں دوسرا کیسے لگائیں یہ بھی آپ کو بتا دیا کیا ٹریگر دیکھ لگائیں یہ بھی بروکنگ ہوسیز کی ریپورٹس نے اپنا اچھا روک رکھا وہ تھا HDFC AMC آج انفیٹ تین شیئر HDFC کے دھیان رکھنے والے HDFC AMC HDFC Life اور HDFC Bank سب سے زیادہ چلا HDFC AMC تین سو روپے ساڑھے چھ پرسنٹ بروکنگ ہوسیز کی ریپورٹس پی آئی HDFC Life کل ٹوٹا آج بھرپائی کر دی HDFC Bank ڈیز ہائی پہ کھڑا تو تینوں HDFC کی پلئیر آج مارکٹ کے اندر کمال کر رہے ہیں HDFC AMC میں شاندہ تیزی کیوں آئی ڈیٹیل بتانے کے لئے گورف جامل کر رہے ہیں گورف جی بتائیں جی ہاں اگر HDFC AMC کی بات کرے سب سے پہلے دیکھتے کہ اگر نتیجوں کی بات کرے تو ریوینیو جو ہے وہ کھئی پہ اوہر 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 ایسپیکٹیشن آیا تھا ایبیدا مارجن کی بات کرے تو وہاں بھی 79% کا ایبیدا مارجن دیکھنے کو ملا اور اسی کے بات زبردست نتیجوں کے بات ہم نے دیکھا بروکری جس بھی بولیش ہو رہے سب سے پہلے اگر بات کرے نوہ مکی تو وہاں بار ریٹنگ برکھرا رکھا ہے بر ساتھ 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 پہ پیٹ گروہ کی بات کرے تو وہاں پہ بھی زبردست 48% کا گروہ دیکھنے کو ملا اور اسی کے ساتھ 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 اگر بیزنیس 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 اگر بات ریٹنگ آؤٹ پر فارم پہ اور اسی ساتھ ساتھ ٹارگیٹ پیس جو ہے وہ انہوں نے 4,920 روپیز کا دیا ہے ان کا مدنہ ہے کہ اگر ہم بات کرے AUM کی تو ایکسپیکٹیشن سے بھی کافی زیادہ تھا AUM جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ ای پیس میں جو جو گروہ اسٹیمیٹ ہے وہاں انہوں نے 5-9 پرسنٹ کا ٹویگ کیا ہے اگلے دو سالوں کے لئے کیونکہ ان کا مدنہ ہے کہ ٹیکس ریٹ جو تھا اس قرر میں وہ one off تھا آگے جا normalization دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک پریفرڈ AMC کے روپ میں دیکھتا ہے HDFC AMC کو فیلحال کے روپ میں اسی کے ساتھ جیفریز کی تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹیرگ پریس بڑھا کے 5450 روپ کا گیا تھا انہوں نے بھی 4-8 پرسنٹ سے جو استیمیٹ سا AMC بڑھا دیا ہے اور انویس مینکہ میں بھی انہوں نے کئی پر ٹویگ کیا ہے کیونکہ ان کا مندنہ ہے کہ آگے جا کے مارکیٹ شیئر تو ایمبرو ہوگا ہی اور اپریشنل جو سٹرانگ کورٹر تھا اس کے ورے سے ایک کانفیڈن جو ہے وہ بھی انہیں بیلڈ اپ ہوتے دیکھنے کو ملتا ہے اگر اگر اوورال امپیٹ کی بات مندی کو میں بولوں گا اس کو انگلف کیا اور صرف آج نہیں چل رہا اس کی دھیرے 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 کر اس نے مومنٹ تو ترہتالیس سو سے شروع کر دی تھی ترہتالیس سو سے پینتالیس سو ڈھر کے چلا لیکن پینتالیس سو سے اٹالیس سو شیئر کی طرح چلا ایچ ڈی ایف سی کا چیک کرنا یہ آر ایس ای ڈی ورژنس کے کورڈنگ ڈیلی چارٹ پر اب تھوڑا آور بوٹ لگ رہا ہے تھوڑا روک جانا چاہیے آج جنہوں نے پیسہ کما لیا ایسا کما لیا ایچ ڈی ایف سی ایم سی میں ابھی ایک دم سے اتنا بڑا سپائک اگلے باہر بھی آجائے گا ایسا ڈاؤٹ ہے آپ کیا کہتے ہوں دیکھ آپ نے جو ڈی ورژنس کی بات کی اس کے لیے کنفرم کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ایک نیگیٹیو کلوز کا آنا ضرور ہی ہے میں لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں تک ایک دو یا تین دنوں کا konsolidation ضرور ہو سکتا ہے لیکن میرے کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی زیادہ گیراوٹ آئے گی آئے گی تو بھی میرے کو لگتا ہے کہ 50 50 روپیز سے 60 روپیز سے زیادہ دنوں کا konsolidation ہونے کی پھر سے پھر اس کے بعد جب ریزیوم ہوتا ہے تو پھر سے ایک position بنا سکتے ریسک روڑ ریسک 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 روڑ سامنے جو ٹیبل لگتا سیون ڈیز ون منت سات دنوں میں دس پرسنٹ ایک مہینے میں دس پرسنٹ تین مینے میں ٹھارہ پرسنٹ تو شیئر چلا ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جیسی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو تھوڑا سا رک جائیے گا آج کا چھے ساڑھے چھے پرسنٹ کا مومنٹ بہت سٹرونگ مومنٹ ہے ڈیپ مل جائے تو پھر واپس اس کا استعمال کیجئے گا جتین جی ایک چھوٹا سوال پوچھنا ہے آپ سے یہ آپ نے موچھے ابھی رکھ ہیں کیا میں نے پہلے گوھر نہیں فرمایا میں آج ہی دیکھ رہا ہوں میں نے اگدم سے بھی آپ تصویر کو گوھر سے دیکھا یا ابھی رکھی آپ نے نوراتری جو دنوں میں شیوی نہیں کر دے تو اس کے بعد میں نے یہ ٹائم فرس ٹائم ٹرائی کیا ہے دیکھتے کیسا ہے لگتا ہے بعد میں اگر جو نہیں اچھا لگے بتائی 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 پرس ٹائم ٹرائی کیا چلو ٹھیک ایک چھوڑا سا بریک لے لیتے بریک کے بعد اس چرچہ کو واپس پھر آگے بڑھائیں گے ایک چھوڑا سا بریک لیتے واپس آر سا بریک کے بعد آپ پھر سواگت تھے بازار ایک رینج میں ہے اور گراوٹ تھوڑی سے اور بڑی ہے پھر سے پچیس زار کے نیچے سلب کیا ہے نفٹی پچپن انکوں کے آس لیکن آپ موقع کہا پر برنا یہ سمجھ لیتے ہیں جیم فینانشل کی آبنی بھٹ آبنی کے چیمپئین کے طور پر آبنی جی بہت شکریہ آپ سمجھ دینے کے لیے بتائیے کیا ٹریڈ کرنا ہے ابھی کہا پر نظر ہے آپ کی جی تو آج میرا سٹاک وہ ہے جس پہ سبھی کی نظر ہے اور وہ ہے ریلائنس تو ریلائنس نے آج جو بائی سو سے لے کے بتی سو تکی جو ریلی تھی اس کا 50% ریٹریسمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے آرے سا اوور سول زون 39 کے نیچے کافی سمجھ بیتا چکا ہے اور اب ڈائیورجنس دکھانے کی شروعات ہو رہی ہے سبھ سے ریلائنس کے فیوچر میں اوپن انٹریس فلات تھا اور پچھلے ایک گھنٹے میں جو انٹرادی ریکووری ہم نے دیکھی ہے اس ریکووری میں اوپن انٹریس لانگ ایڈیشن ہوتے ہوئے نظر آرہ ہے اور اور اب یہاں سے ریکووری موڈ میں آنے کی پوری سمبھاونا ہے سٹاک کی تو اس میں اوپر جو ریکووری ہے وہ میرے حساب سے اٹھا ایس سو چالیس سے اٹھا ایس پچاس کی رینج تک ہو سکتی ہے تو اسے ہم پلے آؤٹ کریں گے اوکٹوبر کی ستہ سو سو کا اور ادھکتہ رسک جو ہے وہ پانچ ہزار تک سمیت رہے گا تو یہ رسک ریوارڈ بھی بہتر ہے ٹھیک ہے تو ریلائنس میں ریکووری آ رہی ہے ریکووری یہ سسٹین کرے گی ایسی اونی جی کو فروسہ ہے ستہائیس سو چالیس والی کال خرید دیں آپ کو شیئر بہت شکریہ آپ سمیت دینے وائدہ میں آج شیئر سب سے زیادہ کمزور ہے وہ ہے پولی کیب کا سو چار پر شیئر ٹوٹا ہوا ہے دو وجہ ہیں ایک تو نتیجوں سے پہلے تھوڑا سا کوشس اپروچ ہے اور دوسرا کی آئی کے جو نتیجہ ہے بازار کے انمان سے کمزور ہے اور اس کے چلتے شیئر کی آج ہم نے پٹائی ہوتے ہوئے دیکھئے مارجن اس کا پریشر میں آیا شیئر ہے سات پرسن نیچے پولی کیب اگر ہم انمان کی بات کریں یہ آنکھڑے آپ کے سکرین پر ہیں ایبیڈا میں آٹھ پرسن بڑھت کی امید ہے مارجن میں بھی بڑھت کی امید ہے تو باقی سب چیزیں ٹھیک دیکھ رہی لے یہ چیزیں کہ یہ تھوڑا کوشس ہیں کہ ایک نتیجے خراب آگے ہیں پولی کیب کو لے کر ایک زیادہ ویو کو اور اس سیگمنٹ میں کوئی شیئر جو آپ پسند ہو جو آپ highlight کرنا چاہیں گے اور اب اگر آپ دیکھو تو کوپر کے پریس تھوڑے دباؤ میں جس سے ان کے مارجن پہ اور بھی پوزیٹیو پرک پڑے آنے والے دنوں میں دیوالی کی اپنی ایک demand کی جو growth کی امید ہے وہ تو اپنی جگہ ہے اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے جس طریقہ سے ریال سٹیٹ خاص کر جو الٹرا ایچ ایس طب کے لوگ جو جوروں سے ریال سٹیٹ پروجیکٹ میں جیسے کئی بار سونا کہ دیل اپ کے پروجیکٹ ساتھ بگ گئے تو زائد سی بات ہے کہ جب ریال سٹیٹ میں اتنی بڑت ہو رہی ہے تو یہ جو انسلیری کمپنی تھے اس میں اچھی بڑت ہوگی گراوٹ میرے خیال سے اگر کوئی مدیب سے لمبی اوڈے کا نیویشک ہے تو اسے خریداری کا موقع دے رہی ہے کچھ اور شیئروں کو دیکھتے ہیں کیمیکل میں آج موو ہے کیمیکل کے موو کو ہائلائٹ کیا بھی ہے کمینس میں میں تیزی ہے سی میں تیزی ہے ای بی بی کے شیئر میں پھر سے تیزی لوٹ رہی ہے تو اس میں تیزی برقرار ہے سی میں پر ہم نے بی ہولڈنگ ہے بلکل آپ بنے رہی ہے لیکن اگر کسی کو یہاں پہ اینٹری لینی ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا wait کروں گا دیکھیں کافی ٹائم سے سٹاک جو ہے وہ کنسولیڈیشن میں چل رہا ہے almost جولائے سے لیکھے 3 مہینے ساری آپ تو مہینے سے پورا کنسولیڈیشن ہے تو یہاں پہ 3880 کا جو ہے وہ ایک سٹرونگ ریزیسٹنس بنا ہوا ہے تو اگر دیلی کلوزنگ بیزیز پہ 3880 کے اوپر سسٹین کر رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک اپروچ بنا سکتے ہیں فور نیو آئیس تو 3880 کے اوپر اگر یہاں پہ سٹین کر رہا ہے تو 4370 کے ٹارگیٹ کے لیے بائے کر سکتے بگی جن کے پاس بنا ہوا ہے وہ ایک ٹریلنگ سٹاپ لوس مینٹین کریں 3650 کا اور یہاں پہ بنے رہے ہیں ٹھیک ہے کمنس میں چھتیس سو پچاس کے سٹاپ لوس کے ساتھ بنے رہ سکتے نیچے بریکنگ نیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ خبر ہم نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دی تھی سو ایٹین آوز دیش نے سرکار نے بتا دیا روی فسن کی ایمیس پی بڑھانے کو لے کر کیابنیٹ کی منظوری اس پر آگئی ہے ایمیس پڑھیں گے کل نتیجوں کے لحاظ سے بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ کل نفٹی کی چار نتیج آئیں گے ایکسیز بینک کے نسلے کے وپرو کے دو اور آئی ٹی میجر کے ریزلٹ آ جائیں گے اور ایف او کی بھی لمبی لیسٹ چھے کمپنیوں کے نتیجے ایفنوں میں آ رہے انفوسیس دو پرسنٹ کمجور ہے یعنی نتیجوں سے پہلے تھوڑا کوشس ہے ہم نے لگاتار دکھا ہے کہ پچھلے کل کو چھوڑ دیں اس کے پہلے تین چار دن لگاتار چڑھا تھا اور ریکارڈ ہائیپر شیئر پہنچا بھی تھا لیکن نتیجوں جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ سٹوک تھوڑا سب ڈیوڈ ہے لیکن پچھلے چھے مہنے میں آگر آپ دیکھیں گے تو 35-37 پرسنٹ کے آس چھے ڈیوڈ چار پرسنٹ ڈے گی مہنے تھوڑے بڑھیں گے 21.1 پرسنٹ بڑھ 21.3 پرسنٹ پہیں گے منافع میں پاس پرسنٹ کی بڑھوتی ہوگی ڈیوڈ 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 مان کے چل رہا ہے 3 ڈیوڈ 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 نتیجے ٹھیک ٹھا کریں گے ماجینز اچھے سوز رہیں گے ڈیلز وزنز پہ تو ہماری نظر ہوگی لیکن سب سے امپورٹنٹ گائیڈنس کا فگر ہے خاص کر ریوینو گائیڈنس وہاں پہ آپ نظر رکھے گا کیونکہ شٹریٹ پہ انالیش مانکے چل رہے ہیں کہ شاید یہاں پہ بڑھوتری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نتیجے بھی اگر اچھے ہوتے ہیں اور گائیڈنس بھی اگر بڑھوتری ہوتی ہے تو پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ انفوسیس کا شیئر نہ چلے کیونکہ دیکھیں امریکہ سے اچھے سنکیت والڑی آگے ہیں وہاں پر یو ایس فیڈ نے ریٹ میں کٹوٹی کر دی ہے اور دروں کا گھٹنا یعنی کہ آئی ٹی کمپنیوں کے لئے سیدھے سیدھے پوزٹیو کیونکہ آپ کے قریب قریب 60-65% جو ریوینیو ہوتی ہے سیدھے سیدھے امریکہ سے آتی ہے آئی ٹی کمپنیز کے خاص طور سے جو بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں وارون بہت شکریہ آپ کا سارے کے سارے یہ انمان لے کر آنے کے لئے راجیہ جی آئی ٹی میں مان لیجئے کہ اگر کسی اکھرداری کرنی ہو حالانکہ یہ فیکٹ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے جیسا کہ وارون نے بتا رہے تھے جون کے اگر ہم لوز سے دیکھیں گے تو تمام آئی ٹی کمپنیز 20%, 50%, 30% چلی ہوئی ہیں آپ کا کمفرٹ کہا ہے ویلیویشن کے لیہاں سے اور اگر نتیجہ آگئے بڑیاں تو کیا بڑی کمپنیز میں انفوسیس ہی ایک سٹینڈ آٹ پک ہوگا آپ کی طرف سے ایسا ہے کہ ہم نے کئی بار آپ کے ساتھ چینل پر بھی ڈسکس کیا ہے کہ انفوسیس ہماری سٹینڈ آٹ پک ہے اور آج کی ریٹ میں بھی وارون نے ابھی بہت اچھی طریقہ سے سمجھا رہے تھے اور انہیں صحیح کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں 20%-50% بڑھ گیا لیکن اگر آپ دیکھو تو مارکٹ کہاں سے کہاں بڑھ گیا ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو پورے آئی ٹی پیک نے مارکٹ کو انڈر پر فرم کیا ہے خاص کر کے اس بات کی چنتاؤں کے مدنظر کی یو ایس اور یور اپس این آرڈرز کم آئیں گے ڈسکریشنری سپینڈ کم ہو رہی ہے اور یہ وہ بٹ اب چونکہ ریٹ کٹ کا سلسلہ شٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ امید بنتی ہے کہ دسکریشنری سپینڈ واپس سے بڑھیں گے خاص کر کے بی ای 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 سپیس میں ان کے جو آرڈر بک ہے یا جنگرے جن ای ای میں جو ان کے بک ہے وہ سب کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا پلے ثابت ہو سکتا ہے یہ پورا سیکٹر آنے والے دنوں میں خاص انفرزز کے بات کی جائے تو بہت سٹرونگ ہے لگاتا ڈیویڈینڈ دیتی ہے بائی بیک کا سلسلہ میری خیال سے تو اب بند ہو چکا ہے کیونکہ کچھ نئے پراودان جو انکم ٹیکس رولز میں آئے ہیں اس پر دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ آگے آنے والے دنوں کوئی بائی بیک ہوگا رہے ہیں آئیں گے لیکن آپ دیکھو بیلنشیٹ بہت سٹرونگ ہے پرفورمنس لگاتا اچھی رہی ہے اور یہ جو ریزرٹ سے پہلے تھوڑا دباؤ دیکھا جا رہا ہے یہ اکثر ہر قوارٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریزرٹ کے پہلے تھوڑے سے ٹی سی ایس انفوسیز انشیروں میں دباؤ آتا ہے یہاں پہ خیداری کرنے چاہیے اور کم سے کم بارہ سے اٹھارہ مہینے کی ٹائم ہورائزن رکھنے چاہیے اب اس پورے پیک کی اگر بات کی جائے تو فرنٹ لائن میں انفوسیز، ٹی سی ایس یہ دو پرفارم کرتے ہیں اور مٹکیپ کی بات کی جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ فرس سورس سولیوشن پہ دھیان دینا چاہیے جو کہ یہاں سے بہت اچھے اپسائیڈ دے سکتا ہے مائلمنٹ نے کلیرلی کہا ہے کہ وہ اپنے ویدشوں میں آفیسز پہ دھیان دے رہے ہیں وہاں نئی بھردیاں ہو رہی ہیں اور نئے آڈرز کی انہیں امید ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مٹکیپ سائیڈ میں اپس ایس بہت اچھا ہے ایفیسی لیانی کی فرس سورس مٹکیپ میں آپ وہاں پر نظر رکھئے انفوسیس کو لے کر بھی کنوکشن ہے اے ایم سی یعنی کی ایسٹ منیجمنٹ کمپنیز وہ کمپنی جو مچل فند کا کاروبار کرتے ہیں آج گسپ کا ہم نے رفتار دیکھی ایس ڈی ای 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 سی کی شئیر میں ساڑھے چھے پرسنٹ ے وہاں پر اچھے نتیجے اور بروکریج کا پھروسہ اس کے علاوہ ایک اور کمپنی چلی ہے اور وہ ہے آدیت بلڈا ایس ایم سی ایم سی کمپنی تین پرائیوٹ کریڈٹ فنڈز لانچ کرنے جا رہی ہے اور اس کے چلتے آپ دیکھ رہے ہیں شیئر میں قریب قریب آج گیارہ بارہ پرسنٹ کا اچھال ہے ایس ڈی ایم سی ایم سی اور ای بی ایس ایل ایم سی آدیت آپ ذرا ذرا دونوں کے چیک کر کے بتائیے کہ اگر آگے بھی کسی کو اگر اس میں بنے رہنا ہے تو آپ کی طرف سے شیئر کونسا ہوگا آدیتی پلیز انیوٹ کیجئے پھر آپ کو سن پائیں گے ہم ساری تو دونوں اس ٹاک میں بہت اچھا ایک ہم نے اپ موگ دیکھا ہے definitely in fact پورے ایم سی اگر ہم اس میں نیپون ایم سی بھی انکلوڈ کر لے تو بہت اچھا ایک اپ موگ دیکھنے ملا تھا ایچ بی ایس ایم سی اگر ہم سپیسیفکلی بات کر لے تو بہت اچھا ایک اپ موگ آج چکا ہے 6.5% کا volumes بہت گھجا بہت اگر فریش انٹری لے نہیں ہو تو میں تھوڑا wait کروں گا pullback close to about 4750 4700 اگر یہاں پہ pullback آتا ہے تو definitely ایک long trade بنے گا اور اوپر میں target اس میں پھر 5300 سے 5400 کا بنے گا current levels پہ اگر مجھے ایک mutual fund کچھ لینا ہو ایم سی تو وہ نیپون ایم سی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے یہاں سے present levels پہ بھی خریداری کر سکتے ہیں اوپر سے حالا کیا تھوڑا profit booking آیا ہے تو وہ ایک اچھا risk to reward بیٹ رہا ہے 690 کا ایک stop loss لگانا ہے اور اوپر میں واپس مجھے لگ رہا ہے 770 سے 800 کے targets آتے ہوئے دکھیں گے یہاں پہ اور اگر ہم آدھتی برلا کی بات کر لے تو avoid کرنا چاہوں گا اتنے بڑے move کے بعد مجھے لگ رہا ہے تھوڑا profit booking مہا پہ بھی آ سکتا ہے ابھی ٹھیک ہے آدھتی بڑھلا sun life اس کو avoid کیجئے کافی چل گیا ہے شیئر یہ ٹھنڈا ہو جائے تو شاید آپ کے لئے موقعیں اس میں بچ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے break کے لئے روکیں گے اور break کے بعد دب لوٹیں گے تو اپنے دینوں ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے اور انسی ہی سمجھیں گے بیٹی اسٹی اور پھر اسٹی بیٹی کر کے آپ کے لئے کل کے سطر کی پوزیشن آج کہاں پر بنانی ہے مارکٹ کے اندر اگر آپ آئیں گے تو نبی انکوگر نقصان ابھی بھی ہے آج پچیس زار کے آس پاس ٹکنے کی جو کوشش ہے مارکٹ کی تھوڑی تھوڑی ویک ہو رہی ہے اور ایک کیاونہ زار آٹھ سو کے آس پاس ابھی بینک نفٹی چل رہا ہے دیکھا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے دیکھا جائے تو کوئی گین نہیں ہے دیکھا جائے تو مارکٹ کے اندر آج سٹاک سپیسیفک کام پھر سے ہوا انڈیکس کو چھوڑنا ہوگا اور جب ہم نے کالکرم کے شروعات میں بھی یہی بات رکھی تھی تو جاتر ایکسپورٹس کا ہی ماننا ہے کہ انڈیکس فیلالا بھی رینج میں ٹریڈ کرے گا اس رینج کا بریک آٹ بریک ڈاؤن ہونے پر ہی بڑا پیسہ سسٹم میں آئے گا ایک کام اور کرتے ہیں ایکسس بینک کے نتیجے کال آ رہے ہیں نتیجے کا آنمان بتانے کے لیے میرے ساتھ گورو جوالکر واپس سے جھوڑ رہے ہیں ایک بار سمجھ لیتے ہیں پھر راجش سرجر آپ گائیڈ کیجئے گا کہ آپ ایکسس بینک میں کیا نوٹس کر رہے ہیں پھر ہم سٹاک ایکسپورٹس کی بھی شروعات کریں گے سپیڈ سے فٹاورٹ سے شیئر پتا کریں گے پہلے ایکسس بینک کے نمبرز کیسے آ رہے ہیں گورو آپ کو بتائیں گے گورو بتاؤ جی ہاں تو اگر ہم ایکسس بینک کے ریزلٹس کی بات کر رہے ہیں تو کہیتے سیکنڈ کورٹر کے ریزلٹس ہمارے پاس آ جائیں گے اور اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انیلیسٹ کا کیا ایکسپیکٹیشن ہے بینک کے طرف سے اگر ہم بات کریں نیٹ انٹریس انکم کی تو وہاں پہ انیلیسٹ کا ماننا یہ ہے کہ کئی پہ اس کورٹر میں ایک میوٹیٹ گروہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ کئی پہ جو کورٹر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی کے چلتے ہیں نیٹ انٹریس انکم میں بھی میوٹیٹ گروہ دیکھنے کو ملے گا اور جو نیٹ انٹریس مارجنس ہے وہاں پہ کئی پہ یہ جو 4% کا مارک ہے جو بینک نے پچھلے کئی کورٹرز میں برکرا رکھا ہے وہاں پہ کچھ بریچ ہو تو ہے ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم بات کریں پی پی او پی کی وہاں پہ بھی سیم ٹرینڈ جو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کئی پہ میوٹیٹ گروہ جو ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے برد اسی کے بعد اگر ہم بات کریں نیچے کریڈٹ کاؤس کی تو پچھلے کورٹر میں جیسے دیکھا تھا کہ ایک نیگیٹیو سپرائز بینک کی طرف سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی کے چلتے ہیں کئی پہ تھوڑا موڈریشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی کے چلتے ہیں کئی پہ پروفیٹیبیلیٹی جو ہے وہ 5% سے سیکوینچلی بڑھتے ہوئے ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لون بک کی اور ڈیپوزٹس کی تو وہاں پہ جیسے پچھلے کورٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک نیگیٹیو سپرائز وہاں پہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ڈیپوزٹس جو ہے وہ 1% سے نیچے گی رہے تھے پر اس کورٹر کے اگر بات کریں تو کئی پہ دونوں طرح پہ ہمیں 3% کا گروہ دیکھنے کی کافی زیادہ چانسے سے ایسے انیلسٹ کا ماننا یہ ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ کئی پہ asset quality کی تو جیسے کی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کورٹر میں کئی پہ recovery تو دیکھنے کو مل سکتا ہے باٹ Q1 کی recovery جو ہے وہ weak رہ سکتے ہیں اور اسی کے چلتے ہیں asset quality پہ نظر رکھنا کافی زیادہ ضروری رہے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں management کے commentary کے طرف سے تو کئی پہ جو credit cost normalization ہے اس کے اوپر commentary کافی زیادہ ضروری رہے گی اسی کے ساتھ کئی پہ unsecure segment پہ جو کی پچھلے کورٹر میں ایک کافی بڑا concern رہا تھا اس پہ کوئی بھی commentary جو رہے گی وہ کافی زیادہ ضروری رہے گی اور آگے جا کے کئی پہ net interest margins پہ کیسا trajectory رہ سکتا ہے اسی کے ساتھ Q4 میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے کورٹر میں management نے کھاتا کہ net interest margins ویسے ہی برکھرا رکھنے کا try کریں گے تو اس پہ بھی commentary جو ہے وہ کافی زیادہ ضروری رہنے والی ہے اور اور اگر نمبر کی بات کریں تو کئی پہ بھی اس کورٹر میں negative surprise کی کچھ بھی expectation نہیں ہے بھر بھی نمبر پہ ہمارا دھان ضرور بنا رہے گا ٹھیک ہے ایک بار راجش سار آپ کا recommendation access bank پہ دیکھیں آپ نیوٹرل ہیں اس پہ اس وجہ سے نہیں کی کوئی performance کو لے کر کے دکت ہے performance اچھی ہے لیکن جو valuation ہے اس سے بہت سستے valuation پہ ہمیں لگتا ہے کہ HDFC bank تو ہم نے ہمارے clientوں کو یہی کہا ہے کہ اگر کسی کو نہیں کسی کے بات ہے تو وہ hold کر سکتے ہیں اگر نہیں خیداری کرنی ہے تو ہمیں HDFC bank جیادہ بہتر لگتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو تو دنیا کا ایک سب سے بڑا bank ہے merger کے بعد ہو گیا ہے asset quality stable رہی ہے NIA لگاتار stable رہا ہے آپ کی جون کی subsidiaries ہے چاہے وہ پھر ergo ہو amc ہو life ہو سب اچھا perform کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقہ کی performance ہے آنے والے دنوں میں اگلے سال 80 ازار کوڑ کے آس پاس کی bottom line یہ bank declare کرے گا تو یہ جسٹ وقت کی بات ہے اگر long term کے لیے خیداری کرنی ہو اس وقت private sector banking space میں large cap میں تو ہمیں لگتا ہے HDFC bank جیادہ اپیوکت ہے وریشپت کی انڈس انڈ بینک یا ایکسیس بینک تو ایک ویو پائنٹ بھی آپ کو مل گیا نمبرز بھی آپ کو مل گیا لیکن جب بینک کے بات چھڑی جب آپ کو ایک کیونہ ایزار آٹھ سو کی کال اور پوٹ واپس دکھانا چاہوں گا صبح ہم نے اس کے بارے میں چرچہ کیتے ہو یہ بتایا بھی تھا آپ کے سامنے کہ دونوں گل جائیں گی دونوں کو آج پریمیم ایٹ کر دیا جائے گا اب آپ کی سکرین پر دیکھو دونوں بندوں نے آج ایک کیونہ اٹھ سو کی کال پہ جس پہ مارکٹ چل رہا ہے جس پہ مارکٹ چل رہا ہے ایڈ دا منی کال پوٹ ہے یہ دونوں کے پیسے کو کھا گیا بجار تیزی والوں کے پورے پیسے چلے گئے مندی والے مندی والے سوچ رہے تھے ہم سے سمارٹ کوئی نہیں ہے ان کے بھی پیسے لے گیا تیزی والے سوچ رہے تھے ہم سے سمارٹ کوئی نہیں ہے ان سے بھی پیسے لے گیا مارکٹ نے یہی رکھ کے دونوں کے پیسے کھو دی ہے یہی سے پرابلم شروع ہوتی ہے آر وے گورنر کی یہی سے پرابلم ہوتی ہے سیبی چیر پرسن کی اور یہی سے پرابلم شروع ہوتی ہے بہت بڑے انویسٹرز وغیرہ کی کہ بھئی ایسی دیکھو اب آریں گے لوگ اپشنز کے اندر ٹریڈ کرنے کے لیے آئیں گے اور جب آئیں گے تو یہ دونوں جگہ کے کال اور پوٹ والے دونوں پیسہ گوا دیں گے تو مکینزم ہونا چاہیے پڑھائی ہونی چاہیے پروفیشنل نالیج ہونی چاہیے اپشنز کی تب ہی آئیے گا نہیں تو یہ بہت خطرناک چیز ہے آپ کو تھوڑا سنبھل کر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ ہم نے آج صبح ہی آپ کے سامنے ڈاٹا کے بیسیز پر بتا رہے تھا کہ کچھ نہیں ہوگا آج بینگ نفٹی میں پچاس پارٹ پانٹ اوپر نیچے ہوگا دونوں کے پیسے لے لیا جائیں گے دونوں کے پیسے لے گئے دونوں کو ختم کر دیا آج خیرہ نہیں ہو یہ صرف بات بتانے کی تھی لیکن اب جرا اور کچھ سٹاکس پہ آ جاتے ہیں میں جرا سٹاک ایکسپریس کی شروعات کر رہا ہوں سپیڈ سے دکھانا کچھ ایک شیئر ہے آریتی اگروال سے سوال کم ہوئے سمیت ملچندانی سے بھی کم ہوئے جلدی جلدی سوال لیتے ہیں ان سے آریتی بھائی پہلے آپ سے آرے جارہ سوال نوین فلورین تین پرسنڈ اوپر ہے بی ٹی ایسٹی کروں کہ چھوڑ دوں اس کو آج اس کا ہو گیا پیسہ پورا ڈیمپی جی ان فیکٹ ہی ہے ہم نے ریکمینڈ بھی کیا شو پہ سٹارٹ مہی تو کنٹینگو کرے ہول کرنا اور اوپر میں ٹارگٹ اس میں تین ازار سات سو پچاس کا لگا کے بنے رہے سٹاپ لوس بھی دیتے جانا ہاں سر پھر ہم سٹیمپنگ بھی کر دیں گے اس کی سٹاپ لوس اس کا پرہ ریز کر لیتے ہیں اب اس کا سٹاپ لوس پرہ ریز کر کے 3350 پہ لے کر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک شیر اور چیک کرو ہے دیپک نائٹریٹ لگے ہاتھ آج وہ دو پرسنٹ اور چلا ہے لیکن بلڈ اپ کافی سٹرونگ ہے لگ رہا کہ ابھی جلدی اپنے مومنٹو کھوئے گا نہیں دیپک نائٹریٹ چیک کیجئے تو بنے رہنا چاہیے ان فیکٹ ہی دونوں ہی سٹاک ہم نے ریکمینڈ کیا دیمپی جی سٹاٹ میں 3200 کے ٹارگٹس انٹیکٹ ہے اس میں اور 2850 کا سٹاپ لوس اور دونوں پر بنے رہنا چاہیے ٹھیک ہے پھر ایک شیر اور چیک کرو سر ہنڈال کو ONGC آج کافی اچھے بلڈ اپ بنا رہے بڈ پرائز ایکشن ڈیو ہے شاید کل چل جائیں تو بی ٹی ایس ٹی کر جاؤں ہنڈال کو ONGC بیٹوین ہنڈال کو اور ONGC میں میں پریفر کروں گا ہنڈال کو ONGC تھوڑا سا میں ابھی بھی wait and watch کروں گا ہنڈال کو ڈیفینیٹلی مجھے لگ رہے ہیں آپ ایک اچھا base formation ہو رہے ہیں 720 کا ایک اچھا support ہے اوپر میں 760 کے levels کو touch کر سکتا ہے ٹھیک ہے سمیت ملچدنانی دو چار سوال آپ سے بھی ہیں جرہ بجاج اوٹو سے شروع کیجئے بجاج اوٹو پر کیا کریں سوری دیکھئے یہاں پر ایک ایک top بنا ہوا تھا لیکن top بننے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو پتلی دس سیشن سے stock نے اپنا جو 12000 کا level ہے وہاں سے بار بار rejection لیا ہوا ہے لیکن اگر آپ صرف internet میں دیکھیں گے تو ایک attempt بنا ہوا ہے لیکن overall chart structure جو ہے وہ week ہے تو fresh یہاں پر buying کی opportunity مجھے نہیں دیکھ رہی ہے جن کے پاس already holding ہے آج کا ہی لو کا ایک stop load maintain کریں no fresh trade simons اور ABB دونوں btst کر دے کے candidate ہے دونوں میں سے کچھ ایک بتائیے گا simons اور ABB جب میں آپ دیکھیں گے تو پہلے فرس سیشن میں کافی اچھا ایک run-up آیا ہوا تھا لیکن second session میں آپ دیکھیں گے تو profit booking آیا ہوا ہے تو جن کے پاس holding ہے بنے رہی ہے fresh کو ابھی میں فلال attempt نہیں کروں گا کیونکہ same level سے 8780 سے پہلی بار بھی rejection آیا ہوا تھا تو ایک strong resistance zone یہاں پہ بنا ہوا ہے تو بنے رہی ہے لیکن fresh trade ابھی btst کے لیے مجھے نہیں لگ رہا ٹھیک ہے ایک trade میں آپ سے پوچھتا ہوں میں کو لگتا ہے شاہر اب اس کو منہ نہیں کریں گے اس شیر کا نام پیرامل انٹرپرائزز اس کی فیوچر والی plate دکھانا جس میں open interest لکھا ہوا ہے وہ قریب 5% آپ کو دیکھیں گے پرائیس دیکشن ہوا نہیں شیر کا بیس اچھا ہے ہزار ہزار پچاس کا strong base ہے یہ رکھ لینا چاہیے سر اس series تک میرا target بارہ سو ہے آ جائے گا اگلے پندرہ دنوں میں دیکھیں بلکل یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایک بڑی ایسا trend line کا breakout آیا ہوا ہے جب آپ lower time frame پہ دیکھیں گے تو stock نے آج جو closing تھا وہ 1100 کے اوپر try کر رہا ہے ابھی بھی 1103 کا آپ دیکھیں گے تو closing ہے تو 1100 کے اوپر کا closing جو ہے وہ ایک positive attempt ہے یہاں پہ stock کا جو moment ہے وہ 1115 کے اوپر اور بھی یہاں پہ بڑھے گا تو پہلا جو target رہے گا وہ قریبا 1140 کا رہے گا 1140 اور 1170 ٹھیک ہے کفورج کندر آج نقصان کافی بنا ہے ایک بار جاتین بھائی آپ سے آ رہا ہوں میں پوچھنے کے لئے جارہا سپیڈ سے بتاتے جائیے گا stop loss target بھی دیتے جائیے گا کفورج ہونے اچھ پروفیٹ بکنگ زور سے کروائیے شورٹنگ ہوئی ہے اور ٹوٹے گا کیا یہ بیلڈ اپ تو بہت سٹرونگ ہے زور سے کسی نے آج بیچا ہے مال کفورج میں دیکھیں دیفنیٹی کفورج میں آج جو سیلنگ پریشر ہوئا ہے وہ ایک سے دو ریڈنگ سیشن کے لئے continue رہ سکتا ہے ڈاؤنسیڈ میں ہمیں لگتا ہے 7100 7000 80 تک کا ایک ڈاؤنسیڈ ہے جہاں پہ 20 ہم نے اور رکھتا ہوں ایک ہے آئی جیل اور ایک ایم جیل ہے آئی جیل تھوڑا پہلے ہی کمزور ہو گیا ایم جیل نے آج دھیرے دھیرے کر کے اپنی سٹرنٹھ کو کھو دیا آج جس جگہ پہ وہ کلوز کر رہا ہے وہ خطرناک لیول ہے اگر یہ نہیں سمبلا تو یہ بھی ٹوٹے گا ایم جیل پہ سر ایک بار آپ کی ریکممینڈیشن ایم جیل دیکھیں انڈی کیس آف ایم جیل ہمیں لگتا ہے کہ ان کے جو پریویس سیلیز لوگ ہے آرونڈ 1770 1750 یہ رینج کے اندر بہت ہی سٹرونگ سپورٹ ہے ہمیں لگتا ہے کہ کئی نہ کئی یہ سٹاک یہاں پہ سنبھل جائے گا کیونکہ آرلی چارٹس پہ بھی ایک ڈائیورجنس پوزیٹیو ڈائیورجنس بن رہا ہے ہمیں لگتا ہے سیلیم پریشر کئی نہ کئی دیرے دیرے کام ہوتے جا رہا ہے تو پروبیبلیٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں یہ لیول سے سپورٹ لے کے پھر سے ایک اپنوں ریزیوم کر سکتا ہے اس کے لئے فریش شوٹنگ کی تو کوئی صلاح نہیں رہے گی اگر جو کن کے پاس شوٹ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اٹھرہ سو دس کا ایک ٹریلنگ سٹاپلوس لگا کے شوٹ ہولڈ کر سکتے ٹھیک ہے ایم جیل کے شیئر پر یہ بیو بازار بند ہونے میں ساڑھے تین منٹ کا سمیب شیش رہ گیا ہے لیکن فڈا فڈ کچھ اور شیئر دیکھ لیتے ہیں آج کے جو فلیور والے سٹاکس رہنا جو مطلب سپر ہٹ رہے سوستی کے بازار میں بھی وہ ہیں ایسیٹ منیجمنٹ کمپنیز کے ایس ڈی ای 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 دیکھیں 6% سے لیکے 11% کی زبردست دون آج ہم نے آتے ہوئے دیکھی ہے ان سٹاکس میں اور دوسرا جو سیگمنٹ بزنگ رہا وہ بھی نتیجوں کا ہی کرنکشن رہا تو ایک طرف ہم یہ کہہ رہا تھے کہ میوٹیڈ سا شاید یہ ایک یوٹو بیٹھ جائے لیکن جہاں پر نتیجہ اچھے آ رہے نا وہاں پر دمخم دیکھ رہا ہے آپ ریلیس کو دیکھیں 13% شیئر اوپر ہے کیونکہ اس کا پروفٹ ہو گیا ہے ڈبل کچھ اور شیئروں پر جرہا ویو لیتے ہیں اور سمجھنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے موقعے کہاں پر بنیں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیپنگ والے شیئر بھی چل رہے ہیں اور کچھ کچھ فٹویر والے بھی شیئر چل رہے ہیں اچھا راجیہ جی جاتے آتے ہیں آپ سے یہ جان لیتے ہیں ایک منٹ کا سمجھ ہمارے پاس ہے فسٹیول کی بائنگ کے لیے کوئی لگ رہا ہے کہ آپ کو شیئر ابھی خریدنا چاہیے دیکھیں خاص فسٹیول کی بات کی جائے تو بہت سے سیکٹر ہے جو فسٹیول سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں پینٹس ہوتا ہے کپڑے کے ہوتے ہیں ریٹیل کا ہوتا ہے پھر اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جو ایک سیکٹر ہے جو اچھا خاصا چل بھی چکا ہے لیکن پھر بھی مجھے اپورچنٹی دیکھتی ہے وہ ہے جویلری والی جہاں کی اگر لارچ کی بات کی جائے تو ٹائٹن ہے اور اگر میڈ کیپ میں آجائے تو سینکو ہے جو پہلے تو صرف ایسٹ انڈیا میں تھا لیکن اب وہ پین انڈیا پریزنس اپنی بنانے کی کوشش کر رہا ہے نئی سٹورز کھول رہے ہیں سیم سٹورز سیلز کروچو ہے وہ بہت شاندار آئی ہے لگاتار یہ کا ہے کہ وہ نئی نئی جوگراثیز میں جائیں گے اور ویلویشن کے لیہات سے بھی دیکھیں گے خاص کر کے پین گارڈگل کی لیسٹنگ کے بعد سینکو اگر ہے جو ہے ان کے ویلویشن بہت اٹریکٹیو لگ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ دھیان دینا چاہیے اور یہاں پہ اچھے کھاسی اپ سائیڈ ہو سکتی ہے ٹی وی زیڈ وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سوٹ ٹم کے اپورچنیٹی بن رہی اب کلوزنگ کے طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو آج مارکٹ میں انڈائسز نے کچھ گین لاؤس کچھ نہیں کیا تو آج تھنڈا مارکٹ رہا جو رہنا بھی تھا ڈاٹا دیکھی رہا تھا لیکن پھر بھی آپ کو سپیسیفک ٹریڈ ملے ریلائنس نے نیا جوش بھرہا ہے مارکٹ کے اندر ایچ ڈی ایف سی نے نیا جوش بھرہا ہے ایچ ڈی ایف سی کے پورے گروپ نے انفیٹ میں بولوں گا نیا جوش بھرہا ہے مارکٹ کے اندر اور آج کے سپر سٹار وائی ہوئے آج سردی آنے کو ہے لیکن وولٹ آس کا شیئر نئی گرمی کے ساتھ آج چلا یہ شیئر کرید چار پرسنٹ اپر بند ہوا کامنز انڈیا سیمنز ای بی بی کیپٹل گوڈز کی اگوائی کرتے ہو دیکھیں آج کا سیشن کیپٹل گوڈز کے لیے بھی کافی شاندار تھا اور کہیں بھی آپ نے بال ڈالی تو نشانے پر ہی لگی ہے آج کیمیکلز کے شیئرز بھی ٹھیک تھے نوین فلورین نے اس کا ایک بیسٹ اگزامپل ہے اس کے علاوہ دیپک نائٹریڈ ایک بیسٹ اگزامپل ہے ان دونوں شیئرز نے اچھی کروزنگ دی ہے اس کے علاوہ آج اگر آپ دیکھیں گے تو ایچ پی سی ایل نے یہ جو آئل مارکٹنگ کمپنیز نے اپنا پرچم لہرہ رکھا ہے کہ آپ سستہ کروڈ رکھو یا اتنا سب کچھ ہونے پر بھی کروڈ اسی کے اوپر نہیں گیا اس کا بینفٹ ہم کو دو وہ آج ایچ پی سی ایل نے پروو کیا ہے اس کے علاوہ کوچھ انشورنس والی کمپنیز چاہے آئی سی ایسے سے ہی ہو یا پھر ایچ ڈی ایف سی لائف ہو ان سب کے اندر آج ٹھیک ٹریڈ ہوا ہے آج دو ایسے شیئرز بھی میرے کو سکرین پہ دیکھیں جن کو میں کافی دنوں بعد دیکھ رہا ہوں ہرے نشان میں ایک ہے ہندوستان ایرونارٹیکل سکریپ ڈیڑھ دو پونے دو پرسنٹ اوپر اور دوسرا شیئر ہے آئی ای ایکس کا یہ بھی آج کافی دنوں بعد میرے کو آج واپس ہے تیزی میں بنتے ہو دیکھیں لیکن مارکٹ کے اندر آج ویک کاؤنٹرز کی جھڑی لگی ہوئی تھی پالی کیپ اس میں سے ایک ہے پالی کیپ چار پرسنٹ ٹوٹا ٹرین ٹوٹا تین پرسنٹ زائیڈس لائف سیلسس تین پرسنٹ کفورس ٹوٹا الکیم لائپ ٹوٹا یہ سارے وہ شیئرز ہیں جنہوں نے آج ڈیز لو ٹیسٹ کیا اڈوانس ٹکلائن کے حساب سے دیکھیں کہ روچ کی ریشو یہی آ رہی ہے کبھی تیرہ سو اڈوانسز میں تو کبھی تیرہ سو ٹکلائنس کے اندر ہیں اور اس کے سامنے بارہ ساڑھے بارہ سو یعنی کہ کانٹے کے ٹکر چل رہی ہے کچھ کچھ بڑے شیئروں سے انڈیکس مینجمنٹ کے طور پر کام ہو رہا ہے جب دو چار بڑے شیئر مل جاتے ہیں جیسے چار بینکنگ پرائیوٹ بینکنگ جھوڑ گئے تو وہ نے تیزی کر دی جب ریلائنس ایچڈی ایسے جھوڑے وہ ایک کارنر کر دی گئے کچھ اور شیئروں کی طرف سے تو کہنے کا مطلب ہے انڈیکس مینجمنٹ ہے نہ آپ کو جینے دیں گے نہ فیلال آپ کو مہرنے دیں گے یہ پچیز دار کے ایرزگیرز مارکٹ کو بند رکھیں گے پچیز دار کے دو سو پائنڈ پر ایسٹس دو سو پر نیچے سپورٹ ہے جیسے آپ کو فینسلہ لینا ہے آپ لی سکتے ہو ڈپ میں لوگیں جیادہ بہتر رہے سیم ویدھ بینک نفٹی ایک کیاون ہزار پانسو ایک کیاون ہزار دو سو ایمپورٹن سپورٹ ایریاز ہیں باون ہزار باون ہزار دو سو ریزیسٹرز یہ ایریاز ہیں تو کل ملا کے آج مارکٹ کے اندر سپیسیفک ٹریڈ کا دن تھا کل بھی شاید ایسا ہی ہوگا آج بینک نفٹی کی ایڈ دا منی کالپوٹ زیرو زیرو ہو گئی کل جب نفٹی آپ اتریں گے تو یہ چیز چیک کر کیا نا سنشت کر لینا کہ جو نفٹی کا ایڈ دا منی پرائز چل رہا ہوگا اس کی کالپوٹ کے پرائزز کیا ہیں ہم بھی کوشش کریں گے راجش سر بہت شکریہ سمجھ دینے کے لیے